مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ حیرانگی کی بات ہے یورپ میں جب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں سائیڈ بزنس کر کے سائیڈ جوب کر کے تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے آپ کہہ سکتے ہو یہاں جوب میں اتنی آمدن نہیں ہے تو بھائی یہاں فیسوں کا اتنا خرچہ بھی تو نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے اور یہاں اتنی مہنگائی بھی تو نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے تو آپ پڑھائی بھی کرو اور شام کو ٹیماتر بھی بیچو ہاں اور پھر شادی بھی کرو آپ پڑھائی کی وجہ سے اگر شادی کو موخر کیا نا تو پڑھائی بڑی طویل عرصے ہے سولہ سال ماسٹرز کرنے میں لگتے ہیں ماسٹرز ہونے میں لگتے ہیں سولہ سال اور ماسٹرز کو بھی کچھ سمجھا نہیں جاتا پھر آگے چار پانس سال کی اور ہے پڑھائی پھر اس کے بعد تجربہ ہے تو آپ تو پہتیس سال تک تو پڑھتا ہی رہو گے اس کے بعد جب آپ شادی کرو گے تو بیوی تو مل جائے گی آپ کو پیسہ دیکھ کے اچھی بیوی آ جائے گی لیکن آپ کی جو عمر تھی نا بادام کھانے کی تو بادام کے پیسے جب نہیں تھے دانت تھے جب پیسے آئے ہیں تو بادام تو ہیں مگر موں میں دانت ہے نہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھو جس آدمی کی بروقت شادی ہوتی ہے نا اس میں سیکشوال پاور بھی برقرار رہتی ہے ٹائم پہ اگر شادی ہو جائے دیر تک چکے کیونکہ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی نا ٹائم پہ وہ قوت کیا ہوتی ہے کمزور اب اللہ نے میاں بیوی کے ملاب کو نیچرل رکھا ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال ہوگی وہ نیچرل تھوڑی ہے اس سے تو منٹلی آپ خراب ہو جاؤ گے آپ تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے جلدی شادی ہو گئی نا اس سے کمزور نہیں ہوگے اس سے اور پاورفل ہو جاؤ گے جتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں طاقت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ہے ذہن میں رکھو تو آپ منٹلی بھی جس آپ ہو رہے ہو تو میں نے دیکھے ہیں بڑے 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 لکھے لوگ ایسے میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں شادی ہوئی تو بیوی کے قابل ہی نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے بہت عظیم سائنس دان بن گئے وہ لیکن نالائق باپ نہیں بن سکتے وہ عظیم سائنس دان تو بن گئے لیکن کیونکہ جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا تو پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے ظاہر ہے اگر سارے پڑھو گے نہیں تو ملک تو ہمارا پہلے ہی برباد ہو گیا ہے تو اور برباد ہو جائے گا بلکل ہی جاہل لوگ وجود میں آئیں گے آئے ہوئے ہیں دیکھو اوپر حال کیا چل رہے ہیں تو اب دونوں کام کرو صبح یونیورسٹی میں پڑھو شام کو کیا کرو ٹیمارٹر بیچو یہ بیچتے ہوئے آپ کو موت آ رہی ہے تو تمیز سے بیچ لو پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے ریڈی لگاؤ ہاں آپ ایک تمیز سے نا دیکھو پہلے یہ انڈے والا برگر جو بیچتے تھے کہ اب بعض لوگوں نے برگر کا نام چینج کر دیا انڈے والا برگر نہیں زنگر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے منچورین پچورین پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے تو میں تو برگر کھاتا ہی نہیں عادت ہی نہیں ہے نہ پیزہ کھاتا ہوں تو عجیب عجیب نام ہے جب جاؤ نا ہوتل میں چکن منچورین کیا ہوتا ہے وہ چکن منچورین ٹپٹانا ٹپائے تو سالن روٹی لے کر آ سیدھا سیدھا دال لے کر آ ماش کی دال ہے مون کی دال ہے لیا کتنا مزہ آتا ہے ماش کی دال ہو مون کی دال ہو بھنڈی ہو صحیح تڑکہ لگا کھاؤ یہ کیا چکن منچورین اور فلانا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ہمارے میرے کلاس فیلو تھا پشاور کا ابھی بھی ہے تو استاز بن گئے وہ بچارہ گاؤں کا تھا تو استاز نے کہا یار دو سینڈوچ لیا استاز ویل میں سے کہا وہ کہہ رہے یہ سنڈوچ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھا رہے سنڈوچ کیا ہوتا ہے گاؤں کا لڑگا تھا وہ میں نے کہا سنڈوچ نہیں سینڈوچ اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی دیکھا تو ڈبل روٹی ہے بیچ میں انڈا ہے نا یہ کیا ہے میں نے کہا بھر نام ہے اس میں نہیں پراتھے میں یہ رکھ کے کھاؤ زیادہ مزا آئے گا سنڈوچ کے بجائے نا اس میں زیادہ مزا آئے گا تو ایسے ایسے نام ہے کیا بات کر رہا تھا میں کدھر کو نکل گیا ہاں نہیں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جو کمارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اب دیکھو یہ پہلے ہنڈے والا برگر بیچ رہا ہوتا تھا ایک دھوتی بنیان میں لگا رہا ہوتا تھا تو برگر کے انگلیش نام رکھ دیئے اتنے ڈیفرنٹ قسم کے نام رکھ دیئے اور وہ خوبصورت سے انگریز بنا دیئے اس میں بڑا زبردست وہی اب عزت کی آپ کا بھی برگر کی شاہ پہ بخائد آپ کی تو آپ بھی ایسا کرو ٹیمارٹر بیچو تو ایسا نہیں دھوتی بنیان میں ریڈی پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک خوبصورت سی ریڈی لینی ہے آپ نے کیسی خوبصورت ریڈی ہوتی ہے اس کو بناو نا بڑی تمیز سے ٹیمارٹر اس میں پیکنگ میں رکھے ہوئے ہو ہر ٹیمارٹر پہ نام پتہ لکھا وہ کس کہاں سے نکالا ہے آپ اور پینٹ شٹ میں تھریپی سوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ٹیمارٹر بھی نہیں ہو ٹومیٹو ٹومیٹو اور اس کو آپ انگلیش میں بیچو پاکے جی سر آئیم گئنگ تو پرچیز آئیم گئنگ تو سیل دس ٹومیٹو پہ کجی سکسٹی روپیز پہ کجی اور ایک پیکیج بھی ہمارے ہاں پیکیج یہ ہے کہ ففٹی کجی اگر آپ لیتے ہیں سر تو ہمارے ہاں ڈسکاونٹ ہے ٹو ٹیمارٹر فری ایسا اسٹائل تھوڑا چین کر لو تو وہ ہی ٹیمارٹر بیچنا کیا بن جائے گا لوگ کہیں گے ہمارا بیٹھا ٹیمارٹر بیچتا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے حقیقت اتار ہو تو مطلب میرا یہ آپ اس کو مزا سمجھو حقیقت سمجھو لیکن آپ آر محسوس نہ کرو یہ جو ایک ایک دن میں کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ سرچ کر کر کے تو یہ لوگ تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایک دن میں آپ کو کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتا کے کیونکہ ان کو اس منجن پہ اتنے ویورز مل جاتے ہیں اتنے ایڈ چل جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں تو کروڑ روپے آ جاتے ہیں تو یا تو وہی طریقہ اختیار کرو آپ ایک یوٹیوب پہ چینل بناو اور لوگو بتاؤ کروڑ پتی بننے کا طریقہ تو دیکھو دنہ دن آپ کے بیورز آئیں گے پیسے آنا شروع ہوں گے باقی بھائی کچھ کام کرو کام سمجھتے ہو تو اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ مارٹر بیچو گے اللہ اس میں بھی کیا دے گا برکت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں اللہ اس کیلئے پیسے کا انتظام کر دے گا کیونکہ اللہ تو پہلی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو تو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہے اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو اللہ تو چاہتے ہیں زنہ سوسائیٹی سے ختم ہو تو بھی نہ کرے زنہ تو تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس لیے تو پیسے کمارہ ہے تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم کی اس لیے علمان لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو کیونکہ اللہ جو چاہ رہے ہیں تم اللہ کو اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے مجازن ہمیں سمجھائے گئے وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہے کچھ ہو رہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس لیے صبح پڑھائی کرو شام کو کیا کرو اب تو اتنے کمانے کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا ایسا نہیں کہ دیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ کی ٹیمارٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹیمارٹر کی ریڈی ہے وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹیمارٹر کا کام ہے میں ایک ریڈی میں اپنی چھ بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا تو وہ ٹیمارٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ کمارٹر والے یہ تھوڑی کہ بیس سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آگ بھی ایک لگا رہا ہے جو بیس سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کے سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں ہوای بات نہیں کر رہا ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح وہ شام ریڈی سے سبزی بیشتا تھا اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے سکریپ کا کام کرتا ہے پھر اس نے بڑھایا آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گل فرینڈ رکھی آپ نے کیونکہ جتنا ٹیمارٹر کے پیسے بچیں گے سارے گل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا تو وہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے آئیں گے بیٹا جیسے ہی بڑھا ہوگا وہ بھی ٹیمارٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا سمجھتا ہے بات کو جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں ہمارے ایک دوست چمن میں ان کا چھوٹا سٹھیہ تھا ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے اببا کا چھوٹا سٹھیہ تھا کہہ رہے ہیں اببا نے شادیاں بھی کی شادی ہوئی دوسری شادی انہوں نے کہا اللہ پہ توقل بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہی ان کے سولہ بیٹے سولہ بیٹیاں بتیس تین بیویاں تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑھے ہوئے نا اس کھوکے میں اببا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے اب دبائی میں کروڑ روپے کا بزنس ہے ان کا نہیں آئی بات میرا خیال ہے کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو بیٹوں کو تو بتا ہوتا ہے ہمارے ہی ہے بھائی اس لئے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں تو اس لئے میرے بھائی آپ نے ٹیمارٹر کی ریڈی لگا لی ٹیمارٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کچھ اور لگا لو آپ گھٹکے کی دکان نہیں کھول لی تو اب کیا ہوگا پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے اللہ پہ توقع کرو اللہ کھلاتا ہے اللہ پھلاتا ہے بیٹیاں بھی ہوں گے بیٹی ہوتی بالے ہوتی اس کی شادی کرو اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹیمارٹر پہ نہیں رہے گا بڑھ چکا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی پھر آپ کرو ایک اور شادی آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڑھا ہو جاؤں گا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشوالی ویک بھی نہیں ہوگے کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی وہ منٹلی کمزور ہوتا ہے پھر جسمانی طور پر تو یا ان پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزور ہی نہیں آتی لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے آپ اس میں اس میں کیا خرابی ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابی ہیں ڈاکٹر تو ایک فیزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں بھائی یہ اتنا نہیں ہے اتنا سادہ نہیں ہے لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی بتائیں آپ کو ان کا بھی فیزیکل ٹیسٹ کروا تھے تو کوئی خرابی نہیں تھی سارے ہارمونز برابر تھے لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہیں کہاں ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے تو یہی تو مردانہ کا مزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ منٹلی ڈسٹرپ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی آپ تو اللہ تعالی مدد کرے گا پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا کیا خیال ہے پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تکی ہو اس کے بعد آپ بھی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلی آدمی پیدا ہوئے ہو کیا خیال ہے ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے تو یہ کام کریں آپ لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ دیا تھا شادی سے پہلے لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا اصل میں تو ایڈوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے بعض طالبہ ہم تو ڈنڈی مار دیتا ہے لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے جب میں ٹیچر بنا ہوں تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میریٹ تھا وہ تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی لیکن ہم نے پڑھایا پڑھا رہے ہیں اس وقت سے ریسرچ کا کام کیا تحقیقی کام کیا بیانات کیے دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے حج بھی ہو گیا عمرے بھی ہو رہی ہے سارے کام مرگیاں بھی پل رہی ہیں بکریاں بھی پل رہی ہیں پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے پیسے بھی آنا شروع ہو گئے اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب 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 تو آیا ہے نا اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا میں نے بی سیوں کاروبار کیوں گے جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا جس میں لگتا تھا یہی سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا گھر کیا ہوتے رہے ہیں چلتے ہی رہے ہیں بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں گھر بھی چلتے رہے ہیں اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو اللہ پہ کیا کرو توقل کرو کہیں اوچھ نہیں چاہ جائے تو سبر کرو وہ تو کماروں میں بھی آتی ہے کی نہیں آتی کتنے کمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جیب میں گھٹکے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی تو ٹینشن ہے تو کبھی شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے دے گا نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں این یکونو فقراء ایغنیہم اللہ بن فضلی نکاہ کرو فقیر ہوگی اللہ غنی کر دے گا بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں سمجھ میں آرہی ہے بات اللہ پہ ڈال دو ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے یہ بھی پڑھے گا تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں خوشیہ ہی نہیں دیکھ خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ انگریز میں بڑے بڑے سائنس دان ہیں جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اکیلے اکیلے تنہائی رینٹے بندہ بندہ آتا ہے ان کی بڑے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی نیچرل لائف کی طرف آؤ